بہت ایک اگریسیف تقریر آپ کی طرف سے کی گئی پوائنٹ ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے ابھی اعتراض آ رہا ہے کہ آپ لوگ عدلیہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں عدلیہ کو آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے مگر آپ لوگ بلیک میل کر رہے ہیں کہیں آڈیو لیکس، کہیں تقاریر اور ایک مکمل طور پر پریشر ڈالا جا رہا ہے دالت پر ایک کچھ طور پر پریشر والی بات نہیں ہے شازیب جو میں نے تقریر کی ہے اس میں مجھے کوئی ایک قابل اعتراض بات بتا دیں میں نے کوئی قابل اعتراض بات کیا مجھے عدلیہ کا بڑا اترام ہے میں نے کبھی کسی سٹیج کے اوپر عدلیہ کو نشانہ نہیں بنایا بہت پرانی بات ہے وہ پچیس سال پرانی بات ہے مجھے جس سے جاد شاہ صاحب نے یہ تھا کنٹائمٹ میں مجھے بلایا تھا انہوں نے لیکن میں نے بڑی متاہت انداز میں بات کی ہے جو بھی آج کی ہے اور اس میں صرف کہا ہے کہ عدلیہ جو ٹریٹمنٹ میاں نواز شریف کے ساتھ جو عدلیہ نے کھلی ہے وہاں سے سٹارٹ کریں گے ادھر سے کریکشن کا جو پروسس ہے وہاں سے سٹارٹ کریں پاناما سے سٹارٹ کریں اور جو آپ کے کنفیشنز جو ہیں سامنے آگئی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے سارا سپانسر کیا تھا یا نواز شریف کے خلاف ان کی کنفیشنز آگئی ہیں آپ کے پروگرام میں چلی ہیں توٹر پہ چلی ہیں سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم میں چلی ہیں کہ وہ تو ایون ٹو دیکسینٹ اس شاموچ قریشی ایسا جو ہے ایک ذریلا آپننٹ جو ہے میاں نواز شریف کا وہ بھی کہا ہے اس نے بھی کہا ہے کہ جن کے ساتھ جاتی ہوئی تھی تو لیکس سے اگر ہم نے ساری کریکشن کرنی ہے اگر قانون اور آئین کو جو ہے ہم اس کا کوئی فلوز یا دور کرنے آئے ہیں سکسٹی تھری اے جو ہے آپ نے تل پروگرام میں کہا کہ ریڈائٹ کیا ہے تو اس لیے میں نے کوئی خدا نخواستہ کوئی حدود کروس نہیں کی لیکن بگر خواہ صاحب اگزیکٹلی بیانیاں ہے کیا کیونکہ مریم نواز صاحبہ جب پانچ لوگوں کے نام لیتے ہیں اس میں دو حاضر سرویس جج ڈال دیئے مگر اس میں سے جنرل باجوہ غائب ہیں آپ نے آج جنرل باجوہ کا اپنی تقریر میں وقائدہ ذکر کیا دوہزار سولہ کے بعد جو بھی معاملات ہوئے کہ جنرل باجوہ کا بڑا کردار تھا نواز صاحب کے خلاف سازش میں اور ان کو نکال لے میں تو اگزیکٹلی بیانیاں ہے کیا نون لی کا نہیں میں تو ایک موقع تھا مجھے اس میں ملام کوئی یہ نہیں تھا کہ میں نے اور مریم نے کوئی نوٹس کمپیر کیے ہوتے اور ہم نے کوئی ایک بیانیاں مجھے نے جو بلکل جو بھی وہ کہا ہے جو بھی اس نے اپنی تقریر میں کہا ہے میں سمجھتا ہوں وہ بلکل حق بجانب ہے وہ بیٹی ہے تو اس کے بعد ہماری پارٹی کی لیڈر ہے اگریوٹ پارٹی ہے زیادتی ہوئی ہوئی ہے چیل میں جس طرح اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوئے ہیں باپ کے ساتھ پکڑی گئی اور کیا کیا یہ زبان جو ہے امران خان بولتا ہے امران خان قصد ہوا کیا ہے کہ یہ زبان بولتا ہے ہم ہم اگریوٹ پارٹی ہیں اگر ہم زبان بولتے ہیں ہمارا حق مانتا ہے کہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے مریم کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے نواز شریف کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے ہم لوگ دکھئی ہیں ہمیں عدالتوں سے دکھ ملے ہیں ہمارے ساتھ زیادہ ترمٹ اپ چارجز کے اوپر میاں نواز شریف کو ایک بندہ جو ہے وہ زمانت کروا ہے جو ہے قبلہ سے گرفتاری کے جو ہے گھر سے کروانے نہیں کنفرم کروانے نہیں آتا لوگوں کو کہتا ہے گرفتارییں دو اور خود جو ہے گھر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہمیں کہا تھا کہ باہر جا کے چھوڑ دیا جائے گا سی چی پیوں کو دفتر بھی گزر گیا ہے ہمیں پتہ نہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں دوسرے دن بیٹھا آگے زمانت کا کاغذہ جمع کرارا ہوتا ہے یہ مزاق بنائے ہوئے ہیں پاکستان کی شخص کو جب آپ کہتے ہیں کہ پینیما سے عدالت شروع کرے عدالت کے اندر سے یہ آواز توڑ گئی کہ عدالت اس بات کو دیکھے کیا اسیمبلی کی تحلیل بھی درست ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے مکلا سوال اٹھا رہے ہیں کیا عدالت 63A سے دیکھیں کیونکہ خود بینچ کے ایک رکن نے کہا تھا کہ جی اس کو ری رائٹ کیا ہے پھر مکلا سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہی سے ساری برائی پیدا ہوئی آپ کہہ رہے ہیں کہ پنامہ سے معاملات دیکھیں تو کیا پورا کا پورا فل کوٹ بیٹھے اور دیکھیں کہ پچھلے چھ ساتھ سال میں جو کچھ ہوئے بیلکل میں پاکستان کو мех کرتی ہے یہ کرز ہے پاکستان کا دیعہ کے اوپر کہ وہ اپنے جو جو انہوں نے وائیلیشن سکی ہوئی ہے کانون اور اائن کی ریاست کی وائیلیشن جو کیے ہوا ہے پاکستان کو جو انہوں نے وائیلیٹ کیے ہوا ہے پشلے چالیس پچاس ساتھ ستر سال کے اندر اس کو کمپنسیٹ کرے یہ ان کا فرض بانتا ہے جس طرح میرا فرض بانتا ہے اس طرح ان کا بھی فرض بانتا ہے جس طرح کسی فوجی کا فرض بنتا ہے جس طرح کسی بیروکرٹ کا فرض بنتا ہے جس طرح میڈیا والوں کا فرض بنتا ہے ہم نوازے ہوئے لوگ ہیں ہم اشرافی ہیں حکمدان اشرافی ہیں اس ملک کی اگر ہم نے نہیں کرنا تو کیا گلی ملے میں ریلی لگانے والے بندہ کرے گا کون کرے گا یہ چیزیں جو ہے کریکٹ اس ملک کے لیے کون کورس کریکشن کرے گا کون جو ہے سمت جو ہے صحیح اتا کرے گا اس ملک کو اندو کو نہیں لیا میں نے جا جو ان لوگوں کا نام لیا ہے جس کے خلاف تاریخ گوائی دیتی ہے ان جو جو خلاف کے انہوں نے زیادتی کی اگر اس ارشاد حسن خان میری بات سنویں ارشاد حسن خان نے اور ان لوگوں نے جو کچھ کیا اس ملک کے ساتھ یا شیخ صاحب کے ریال شیخ انہوں نے جو کچھ کیا یا جو جس بینچ نے جو فکاروی پکو کو پانسنی دی جو اس نے کیا اس نے جو جسر منیر نے کیا اگر ان لوگوں کو کوئی ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے یا ان کے خلاف جو ہے کوئی بات کرتا ہے تو حق مانتا ہے خان صاحب یہ تو اگر ہمیں پاکستان سے محبت ہے تو ان لوگوں کے نام جو ہے آنے والی نسل کو معلوم ہونے چاہیے ان لوگوں نے پاکستان کو نقصان پھنچایا ہوا ہے خان صاحب یہ تو ظاہر سارت کا سارا تاریخ کا حصہ ہے مگر اب جو حاضر سرویس ججز ہیں ان پر آپ نے اعتراض اٹھایا اس کے علاوہ بار کانسلز نے بھی اٹھایا آڈیو ٹیپس بھی آئیں وہ سارا معاملہ ہوا مگر وہ آج بینچ میں موجود تھے آج بھی بیٹھے تھے اگر وہ نہیں ہٹتے تو پھر کیا حکومت کی حکمت عملی ہوگی کیونکہ آدھ تو بقائتوں پر صدا کی گئی فاروق نائک صاحب کی طرف سے تین جماعتوں کی طرف سے کہ دو جج صاحبان اس بینچ کا حصہ بھی نہ ہو اور آئندہ بھی آپ جماعتوں کی کسی کیس کا حصہ نہ ہو کنورسیشن کو دیکھیں پرویز الائی صاحب کے ساتھ آپ کو کچھ کچھ خدا کا خوف کریں یہ لوگ جو ہیں اور لوگوں کو سپریم کورٹ کے بینچ کے چیزوں کے نام نہیں معلوم ہوتے تھے کہ کون ہے اب سمیورٹی لیسٹ جو ہے وہ پبلک دومین میں ہے کہ فلان دن فلانے بینچ بانتے ہیں وہ سارے پبلک ہوتے ہیں اپنی اپنا ڈیکورم منٹین کریں اپنی عزت کو پروٹیکٹ کریں انتے انتے نام ان کا عوضہ سیکرسائنٹ ہے پاکستان کے لیے ہمارے ہمارا آئین جو ہے ان کو عزت بخشتا ہے ہماری تاریخ ان کو عزت بخشتی ہے خلاف کو بولتا ہے کوئی بات کرتا ہے ان کے خلاف لوگ چیرے پہ چانتے ہیں لوگ چیرے پہ چانتے ہیں خواصر میں لائیوال جاننا چاہوں گا اب عدالت کی طرف سے کوئی بیسے تو اسٹیٹمنٹ نہیں آیا مگر یہ بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہی ہے کہ وجس صاحبان بنچ میں موجود بھی ہیں اور انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو نہیں ہٹایا تو آگے حکمت ایملی ہوگی کیا حکمت کی ہم پھر منڈے کو پھر ٹیک اپ کریں گے یہ معاملہ جو ہے یہ باقی جج جو ہیں ان دو ججوں کے علاوہ جو ہے جو بھی ہمارے وقلہ نے وہاں پہ اتراز کی ہے ان کے علاوہ باقی بینچ میں بلکل اعتماد ہے بلکل میں نے اس کے اوپر کوئی ابجیکشن نہیں کی لیکن ان دو ججوں نے جو ہے اور یہ میاں نواشری کو جس سے بینچ سے دار ہوئی ہے اس کا ایک جج بیٹھا ہوا ہے اس بینچ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے نا میاں نواشری کو سیسیلین مافیا کہنے والے کون لوگ تھے ان لوگوں کو شرم نہیں آتی اس پر جس ججمن پر انہوں نے سائم کی ہوئے اسے شرم نہیں آتی ان کے اوپر اس کو تاہیات جو ہے اس نے نمائندگی کا حق چین لیا تین دفعہ وزیر آدم رہنے والے سے اسے حق چین دیا میرے پبلک رپریزنٹیٹیو کی یہ اکاہتا ہے کسی بندے کی کہنے کے اوپر اسٹیابلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ساری عمر کے لیے اس کے نمائندگی حقوں سے چین لو ایک ایک بندہ جو ہے میں اپنی بات نہیں کرنا چاہتا میں اپنی میں بات نہیں کرنا چاہتا میں اپنی میں بات نہیں کرنا چاہتا لیکن میں ممنون سپریم خود حضر آپ کہتے ہیں اسٹیابلشمنٹ کے کہنے کے اوپر تو پھر صرف جنرل فیض حمید تو نہیں ہے نا اس وقت تو آرمی چیف جنرل باجبہ تھے وہ تو اس سارے کے سارے روح 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 تھے اس سارے معاملے کے دیکھیں میں 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 نام ابھی وقت آنے میں میں آپ کو ساری ڈیٹیل بھی بتا دوں گا کوئی ایسی بات نہیں میرا میرے پہ آپ کا کرچ رہا لیکن دیکھیں میرے میرے سینے میں جو راز ہیں یا جو بھی دوہزر سترہ اٹھارہ سے لے کے ابھی ابھی تک جو ہے جو کچھ ہوتا رہا یعنی ابھی جو یہ اپوائنمنٹ جب ہوئی ہے جس کو اتنا کانٹروورشل بنانے کی کوشت کی ہے کہ آدمی چیف تب تک جو ہے میرے سینے میں راز ہیں میں ان کو دفر نہیں رکھنا چاہتا ہوں لیکن اس طرح نہ کریں پولٹیشنز کے ساتھ یہ بندہ پولٹیشن نہیں ہے امران خان یہ ایک ایڈوینچر کر رہا ہے یہ ایک جس کو جس کو سپانسر کیا گیا اور سٹارٹ ہوئی ہے جنرل پاشا کے وقت یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے کہ کس طرح اس کو کیا گیا سب ساری کہانی سامنے آئیں گی